انڈیا کی کیوں آئی پیل مقبول ہے ایک تو بڑے کھلاڑی ہیں سر پیسہ ہے پیسہ ہے پیسہ ہے پیسہ ہے پیسہ ہے تو آڈینس ہے ایک عجیب و غریب اسٹوری کہ کرکٹ ساؤتھ ایفریقہ جسے سی اے سے کہا جاتا ہے اس نے منع کر دیا بھائی کہ ہم اپنے کانٹریکٹڈ پلیئرز کو آلاو ہی نہیں کریں گے پاکستان سپر لیگ میں کھیلنا آڈینس کے زیادہ نا آبادی زیادہ ہوگی تو آڈینس زیادہ ہوگی مطلب تھوک میں پاکوڑے تلنے والے لونڈے سارے پکڑ لیا انہوں نے بینڈ ڈنگ مانگ مانگ جن کو ان کے گھر والے بھی نہیں دیکھتے اب کھیلتے بھی نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے سپر پاور انڈیا نیوز دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ڈیبیٹ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آپ تو بائی جن یہی رمیز راجہ ہیں تو جو آپ نے پچھلے تین چار مہینوں میں جو ہمیں خواب خرگوش میں رکھا ہمیں جناب بڑی بڑی نویدیں سنائی ہم اتنا پیسہ پمپ ان کریں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی ہر پلیئر پی ایس ایل کھیلنا چاہے گا یہاں تو اخوانستان کے پلیئر بھی یوں کر رہے ہیں یہاں تو وہ پلیئر جو ریٹائر ہو گئے ہیں جو اپنے ملک سے نہیں کھیل پا رہے ہیں وہ بھی یوں کر رہے ہیں تو بھائی جن دیکھیں یہ بہت تکلیف دے بات ہے یہ پاکستان کرنے کے لئے پاکستان پاکستان کرکٹ بورڈ کر کیا رہا ہے انڈیا کی کیوں آئی پیل مقبول ہے ایک تو بڑے کھلاڑی ہیں سر پیسہ ہے پیسہ ہے پیسہ ہے تو آڈینس ہے آڈینس پسند کرتی ہے بھائی اگلوں نے اپنا انفرسٹرکچر اپنے کلاؤڈ ہر چیز مینٹین کیا آپ نے کیا مینٹین کیا حضورہ والا آپ نے انیوارف کیا وہ بڑے نام لاتے ہیں تو لوگ دیکھیں آپ نے پوائنٹ بتا دیا جو دیکھنے والی آڈینس ہیں یعنی ان کی کوئی وقت نہیں ہے کہ اگر وہ ہو اتنی زیادہ تو اس کا کوئی ایڈوانڈز یا رب اب آبادی کے ساتھ اب آڈینس کو جوڑ رہے ہیں کسی ایک اگر کڑے ہونا یہ کیا بات کی ہے آپ نے آپ نے بات کی آبادی کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کھیل دیکھنے والے پسند کرنے والے کا ساتھ آبادی کا کیا تعلق ہے آبادی کا آڈینس کے ساتھ ہے آبادی زیادہ ہوگی تو آوڈینس زیادہ ہوگی تو آبادی تو چینہ کی بھی زیادہ ہے تو چینہ نہیں دا کرواتا کرکے تو آبادی کیا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ کیسے سیمپل بات ہے کہ کیا سمجھے گا تو یار کیا بات کر رہے ہیں مجھے سکھا رہے ہیں آپ کیا سکھا رہے ہیں میں صحیح سکھا رہے ہیں آپ اپنے پوائنٹ دیا مجھے پوائنٹ دینے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں میں کنٹریکٹ اس لئے کر رہا ہوں اس کا ابادی سے کوئی تلق نہیں ہے آپ نے پیسہ پیسہ نہیں مان رہے یہ پہلے پوائنٹ ہے پیسہ پیسہ آپ نے بولا کہ ابادی بہت سے تو بالکل اگری نہیں کرتا ابادی کا کیا تلق ہے ابادی کا کیا تلق ہے ابادی تو چینہ کی بھی زیادہ ہے کیوں نہیں کرکٹ کرا رہے ہیں کیونکہ ان کو نہیں ہے ان کو ٹریکٹ نہیں ہے آپ کی یہ پانچ ملک ہیں سکنٹینن کے انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان سری لنکا بندلہ دیش نیپال امالستان یہ ملک ہیں ان کا کیا تلق ہے ابادی سے کتنی ابادی ہے نیپال کی یا کتنی ابادی ہے سری لنکا کی وہ نہیں کرارے ویس انڈیس کے کتنی ابادی ہے سی پیل نہیں ہو رہی یعنی عبادی زیادہ ہو تو آرڈینس کا کوئی تعلق نہیں ہو یار عبادی کا آرڈینس ہے نہیں ہے کتنا کرکٹ ٹرینزی کتنا کرکٹ فرینزی کتنا انوالمنٹ ہے کرکٹ کا اس سے تعلق ہے تو پاکستان نہیں ہے کیا ہے نا تو پچیس کروڑ آرڈینس ہے تو کیوں نہیں آرہا پھر کہا ہے نام بڑھے ایک عجیب و غریب اسٹوری کہ کرکٹ ساؤت ایفریقہ جسے سی اے سے کہا جاتا ہے اس نے منع کر دیا بھائی کہ ہم اپنے کانٹریکٹڈ پلیئرز کو علاؤ ہی نہیں کریں گے پاکستان سپر لیگ میں کھیلنا اور ادھر تو ٹیموں کے آنے کے شادی آنے کیوں بجائے جاتے ہیں آیا کون سا وہ ایک بورڈ ہے ماں سوائے زمبابوے کے کہ جس سے آپ کے تعلقات اب اچھے رہ گئے ہیں مطلب حیران ہوں پریشان ہوں کہ لوگ ایسے عوامی سطح پر جا کر پی سی بی کے کسی ایونٹ کو ریجیکٹ کیوں کر دیتے ہیں کہ بھائی جو کانٹریکٹڈ ہیں انہیں نہیں کھلنے دیں گے جو بزرگ بزرگ ہیں انہوں اٹھا کے لے جاؤ جنہیں ہم بھی نہیں پوچھتے انہیں کھلا لو میں احران ہو پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیا کس طرح کا محول ہے کس طرح کی کرکٹ ہے پھر رمیز راجہ صاحب ہمارے چیئرمن آگئے پاکستان کرکٹ بوٹ کے تو وہ کرنا کیا چاہتے ہیں وہ تو یہ بتاتے کہ ہم تو چاند پر پہنچ گئے ہیں میں تو گیارہ سال کا تیس کرکٹر دے رہا ہوں میں تو پندرہ سال کی ویمن کرکٹر دے رہا ہوں میں تو نیدہ راشد ڈار کو جالی وارڈ بھی دلوا دیتا ہوں میں تو عورتوں کی بھی لیگ کرا رہا ہوں بھائی پہلے جو جینٹس کی لیگ ہو رہی ہے اس میں تو بڑے لے آؤ ایک ایک لاک بھی دے رہا ہوں ٹرکٹ ساؤدھ افریقہ سے توقع مجھے بھی یہ تھی کہ تو بھی آجا تو بھی آجا یہ وعلی کانی سر لی تھی پچھلے چار پانچ جنوں سے کہ وہ بھی آ رہا ہے ڈی کاغ بھی آ رہا ہے کانگیسو روڑا بھی آ رہا ہے فارگ دوپلیسی بھی آ رہا ہے بھائی کیسے آ رہے ہیں یہاں رہے اس طرح تو آنی سکتے ہیں وہ تو جب ٹائم آئے گا آنے کا تو پتہ سلیہ کہ کون آیا ہے تو آج کے جو ڈرافٹ و آس کے اندر جو سب سے بڑی پک ہے جس کو دنیا تھوڑا جانتی ہے اس کا نام ہے شیمرون ہٹ پایا ہے جو کوئی ٹائم آئیڈیٹر نے کیا ہے باگ کی سر سب چلے ہوئے کارتوز بھگوڑے اور مطلب تھوک میں بھگوڑے تلنے والے لونڈے سارے پکڑ لیے انہوں نے بینڈ ڈنگ منگ منگ جن کو ان کے گھر والے بھی نہیں دیکھتے ہیں انہوں نے بھی منہ کیا ہوا ہے تم میں سے کسی نے بلہ اٹھایا تو وہی بلہ تمہیں مار دیا جائے گا والے بلے بات سارے انہوں نے اٹھا لیے بولرز بھی وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کب انجرد ہو جائیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سپر لیگ ٹھیک ہے اپنے جوبان اروش پہ پہنچ چکے کون سا اروش ہے ساؤت ایفریکان بلیئرز نہیں آرہے آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں بریڈ مین اٹھ کے آرہا ہے مطلب آپ تو کہہ رہے ہیں جم لے کر کے آت مار مطلب کون لوگ آرہے ہیں ملک کا باتیجہ آرہا ہے اپنا بھی ایک بچہ ہے وہ ایک جگہ ہوتا ہے میرے دوست کے باتے بریڈا بھی آیا اچھا ہے اس کے اندر لیوگ رائیڈ بھی آیا سمیٹ بھی آیا بہت سارے آئے مطلب ایسے لوگ بھی آئے جن کو کوئی بھی نہیں جانتا ان کو ان کے گھر والے محلے والے بھی نہیں جانتے وہ لوگ بھی پی ایسے ال کے اندر پر فارم کریں گے ٹھیک ہے بھارال اوورسیز آئے ہیں آپ جیسے بھی آئے اچھا سب کچھ کہہ کیا آپ کہہ رہے ٹھیک ہے بھارال تو ٹھیک کیا ہے پھر اس کا نام پاکستان سپر لیگ افق کی بلندیوں پر شورت پر جاری ہے اور پتہ نہیں کہا کہا جاری ہے سلمان اقبال جو ہے ادھر پیسے لگا رہے نوی اوور کی کرکٹ میں ادھر ساؤتھ ایفریقہ کہہ رہی ہے کہ پلیئر نہیں آئے آپ کو یاد ہے وہ لیگ نہیں ہوئی تھی ورنہ یہ تو ڈربن کلندرز بھی لے لی تھی رانہ پواد نے